سانگر زلہ انتظامیہ نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں ایک جامعہ حکمت عملی تشکیل دی ہے جس کے تحت اہم شہروں میں خفیہ کیمرے لگانے، چیکنگ کا عمل تیز کرنے، مجلسوں اور ماتمی جلوسوں کے راستے پر سخت پیٹرولنگ کرنے، زلہ بھر میں 144 نافذ کرنا، کرونا وائرس کے متعلق ایسو پیس پر مکمل عمل درامت، صفائی ستھائی کے مکمل انتظامات کرنے اور زلہ بھر کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ڈی سی اور ایس ایس پی آفیس میں ایک کے کنٹرول روم قائم کرنا شامل ہے جپٹی کمیشنر سانگر ڈاکٹر امران الحسن خواجہ کی زیر صدارت آج ان کے دفتر میں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منقض ہوا جس میں ایس ایس پی ڈاکٹر فروخ علی زیلہ بھر کے حکام مختلف مذہبی جماعتوں کے علماء کرام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر سانگر ڈاکٹر امران الحسن خواجہ نے کہا کہ محرم الحرام کے دنوں میں امن و امان برقرار رکھنا ان کی اولین ترجی ہے جبکہ صفائی ستھائی کے حوالے سے بھی بہتر انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ زیلہ بھر کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جائے گی اور تمام راستوں پر چیکنگ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تمام آدمی جلوس کے راستوں کی سفائی اور سبیل کا احتمام کیا جائے گا انہوں نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت کی کہ جلوسوں کے راستوں پر طبی کیمپ قائم کیا جائیں اور ضروری عدویات ایمبولنس اور عملے کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے اس موقع پر ایس ایس بی ڈاکٹر فرو خلی نے کہا کہ مختلف شہروں میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار مقرر کیے جائیں گے جبکہ پاک آرمی کے جوانوں کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے ضرورت محسوس ہونے پر ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ زیلہ بھر میں دو ہزار پانس سو سنتالیس پولیس اہلکار مقرر ہوں گے انہوں نے علماء کرام سے گزارش کی کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد شایع ہونے کی صورت میں ایف آئی اے کو شکایات کی جائیں انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کرونا وائرس اور سیکیورٹی کے متعلق ذابطہ اخلاق چاری کیا گیا ہے جس پر مکمل عمل کیا جائے گا جبکہ بغیر اجازت والے ماتمی جلوس نہیں نکالے جائیں گے اور ملکی حالات کے پیش نظر تمام عالمی جلوسوں اور مجالیس کے وقت کی پابندی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مجالیس میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال اتنا ہی کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہے